واتھ ڈا باٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ڈا باٹم لائن کے ناظرین اکرام اسلام علیکم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو حضرت لال شباز کلندر کے شاگرد حضرت سکندر بودلا بہار اور ایک شہزادی کا ہے مہترم ناظرین اکرام سیون کے گردو جوار میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا راجہ جیر جی راجہ جیر جی کے درباری ماہرین نجوم نے حضرت لال شباز کلندر کے شاگرد کے بارے میں بتایا کافی دن پہلے ایک مسلمان درویش اس علاقہ میں داخل ہوا اور اس نے راجہ جیر جی کے کلے کے جنوبی حصے کی طرف دور تک پھیلی ہوئی گھنی جھاریوں میں اپنا پڑاؤ ڈالا وہ درویش روزانہ تین مرتبہ اپنے رمال سے زمین کو صاف کرتا اور پھر وجد میں آ کر بلند آواز سے کہتا میرا مرشد آ رہا ہے لوگو میرا مرشد آ رہا ہے آو تم بھی میرے مرشد کا استقبال کرو اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے وہ درویش روزانہ بلا ناغہ دن میں تین مرتبہ اسی طرح ہی کیا کرتا تھا اتفاق سے میل کی کھڑکی جھاریوں کی طرف کھلتی تھی راجہ جیر جی کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی اور جوان تھی روزانہ وہ اس کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو جاتی وہ جنگل کے نظارے سے محضوظ ہوتی یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا میل کی بعض کنیزوں نے راج کماری کے بارے میں یہ خبر اڑا دی کہ راج کماری ایک مسلمان فقیر پر فرتیدہ ہو گئی ہے عاشقوں اور روزانہ میل کی کھڑکی میں بناو سنگھار کر کے کھڑی ہو جاتی ہے یہ خبر راجہ جیر جی تک بھی پہنچ گئی جی سے سن کر راجہ جیر جی بہت بے چین ہوا اور اس نے اپنی بیٹی سے اس کے بارے میں پوچھ گچ کی تو راج کماری نے اس الزام سے قطعی طور پر انکار کیا اور کہا میں تو اس شخص کو جانتی تک نہیں پھر اتنی دور سے اس کی شکل بھی تو دکھائی نہیں دیتی راجہ جیر جی نے بیٹی کی بات بڑے تحمل سے سنی اور محل کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر خود جائزہ لیا دور دور تک کوئی زیرو دکھائی نہ دیتا تھا پھر محل اور گھنی جھاڑیوں کے درمیان اس قدر فاصلہ تھا کہ جھاڑیوں میں مجود کسی بھی شخص کا محض سایہ بھی نظر آنا ممکن نہیں تھا اگرچہ اس معاملے میں راج کماری کا کوئی قصور نہ تھا مگر اس کے باوجود راجہ جیر جی رسوائی کے در سے شش و پنج میں پڑ گیا اور اس نے اپنے وزیروں اور مساہبین سے اس کے بارے میں مشورہ کیا تو بعد متصب ہندو وزراء نے کہا کہ راج کماری اس معاملے میں بے قصور ہے مگر وہ مسلمان فقیر جو جھاڑیوں میں رہتا ہے اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں وہ مہراجہ کی رسوائی کا سبب بن سکتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ راج کماری کے عشق میں وہ مبتلا ہو گیا لہذا اس مسلمان فقیر کی گوش مالی ضروری ہے وزیروں اور مساہبین کی باتوں نے راجہ جیر جی کو مشکل میں ڈال دیا اور اس نے بھی ضروری سمجھا کہ چونکہ سارا قصور مسلمان فقیر کا ہے اس لیے اس کی سرکوبی کی جانی چاہیے راجہ کے حکم پر بغیر تحقیق کے مسلمان فقیر کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا اور زبردست تشدد کا نشانہ بنایا گیا باز مجومیوں نے یہ مشورہ دیا کہ جب تک کہ اس بزرگ کے مرشد یہاں موجود ہیں تب تک یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے کیوں نہ ایسا ہو کہ اس فقیر کو ہی ہرے جوارات دے کر یہاں سے رخصت کر دیا جائے اور کہا جائے کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جائے راجہ نے نہ چاہتے ہوئے اس مشورہ کو قبول کیا اور اس مقصد کے لیے اپنے ایک وزیر کی ڈیوٹی لگائی جو نہایت سمجھدار اور زیرک معاملہ فہم شخص تھا وزیر طوفے تحائف لے کر حضر لال شباز کلندر کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت معدبانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بیش قیمت نظریں پیش کی اس وقت مسلمان درویشوں نے کھانا پکانے کے لیے قریب ہی آگ جلائی ہوئی تھی حضر لال شباز کلندر راجہ جیر جی کی طرف سے بھیجی گئی چیزیں دیکھ کر جلال میں آگئے اور تمام چیزیں پاس ہی جلتی آگ میں پھینک دی دیکھتے ہی دیکھتے تمام اشیاء جل کر راک ہو گئیں وزیر نے یہ منظر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی وہ گھبرا گیا اور خوف سے کانپنے لگا فوراں حضر لال شباز کلندر کے قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خاستگار ہوا کہنے لگا مجھے معاف فرما دیں مجھے تو راجہ جیر جی نہیں یہ سب کچھ دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا تھا حضر لال شباز کلندر وزیر سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے راجہ سے کہہ دو کہ تم ہمارے مرید کو عذیت پچانے سے باز آ جاؤ اور اسے فوری طور پر عزت کے ساتھ رہا کرو اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم خود اسے ازاد کرا لیں گے اور یاد رکھو کہ ہم یہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جگہ پر ہی رہیں گے اگر حاکم سیون اپنی سلامتی چاہتا ہے تو وہ خود یہاں سے چلا جائے راجہ جیر جی کا وزیر حیرت اور خوف کے عالم میں راجہ کے دربار میں پہنچا اور تمام صورتحال سے اسے آگاہ کیا اور ساتھ یہ مشورب کیا کہ بہتر یہی ہے کہ مسلمان فقیر کی بات مان لی جائے راجہ جیر جی چونکہ ایک زدی قسم کا حاکم تھا ایک مسلمان فقیر کی بات کو اس طرح آسانی سے مان لینا وہ گوارہ نہ کر سکتا تھا اس نے حضرت لال شباز کلندر کو ایک شوب دباغ اور جادوگر خیال کیا اس لئے کہنے لگا میرے پاس ایسے ہندو جادوگر موجود ہیں جو اس مسلمان فقیر کے تلسم کو ختم کر سکتے ہیں راجہ کی اس بات کو سن کر اس کے درباری ماہرین نجوم نے بھی اس کو سمجھایا کہ وہ اپنی زد چھوڑ دے اور ہٹ دھرمی سے کام نہ لے راجہ جیر جی اقتدار کے نشہ میں چور تھا اس لئے اپنی زد پہ قائم رہا اس نے مغرورانہ انداز میں کہا ہم اس مسلمان فقیر کے مرید کو ہرگز رہا نہیں کریں گے اور اگر اس میں اتنی طاقت ہے وہ خود اس کو آزاد کرا لے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے راجہ جیر جی کی زد اور تکبرانہ انداز دے کر اس کے مساہبین نے خاموشی اختیار کر لے محترم ناظرین اکرام عشاء کی نماز کا وقت تھا حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ علیہ اور اس ساتھی درویشوں نے نماز ادا کی پھر نماز سے فراغت کے بعد آپ نے اچانک ایک طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے اپنے مرید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بودلہ اب تم ہمارے پاس چلے آؤ تمہیں دیکھنے کے لئے ہماری آنکھیں بیتاب ہیں یہ بودلہ وہی مرید تھا جسے راجہ جیر جی نحق قید میں ڈال رکھا تھا آپ کے ساتھ درویشوں نے جب آپ کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ آپ کس کو پکار رہے ہیں حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادموں کو حیران ہوتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ بودلہ ہمارا مرید ہے اور تمہارا بھائی ہے ہم نے اسے سیون کی طرف بھیجا تھا یہاں کے حاکم نے اسے نحق قید میں ڈال رکھا ہے مگر آج کی رات بودلہ کی رہائی کی شب ہے انشاءاللہ تعالی بودلہ ابھی آنے ہی والا ہے آپ کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ اچانک ادھر قید خانے میں موجود آپ کے مرید بودلہ کا زنجیروں سے جکڑا ہوا جسم زنجیروں سے خود بخود آزاد ہو گیا زنجیریں ٹوٹ گئیں قید خانے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور اس کے ساتھ ہی بودلہ نے بے اختیاری کے عالم میں ایک فلکش گاف نعرہ بلند کیا کہ میرا مرشد آ گیا میرا مرشد آ گیا زخموں سے چور بودلہ قید خانے سے نکلا اور باہر میدان میں آ گیا اسے اپنے مرشد کی غیبی آواز سنائی دی بودلہ آ جاؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں بودلہ اپنے مرشد کی آواز سن کر جوش میں آ گیا اور دیوانا وار آواز کی سمت دور لگا دی چند ہی لمحوں میں حضرت لال شباز کلندر کے سامنے وہ موجود تھا اور روتے ہوئے مرشد کی قدموں سے لپٹ گیا آپ نے اس کے سر پر دست شکت پھیرا اس کی دھارس پندائی چند ہی دنوں میں بودلہ کے جسم پر موجود زخموں کی نشانات حضرت لال شباز کلندر کی کرامت اور پروردگار عالم کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہو گئے اور بودلہ کی جسمانی توانائی بھی بہتر ہو گئے اور راجہ جیر جی ماں اپنے اہل و ایال کے سیونس سے چلا گیا اور اس کی بادشاہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پساند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گرد نوا کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ